نحمدوہو و نسلی و نسلیم علی رسولی القریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیدوان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اقرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتوہو میں اپنے رب کائناہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائناہ سب کو صحت منتان دروس اور لمبے زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حکوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حکوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ماشاءاللہ سے آج ربیو نور کی پچیس تاریخ اور پیر کا دن ہے آج کے دن جو میں آپ لوگ کے لئے وظیفہ لے کر آئی ہوں یا وہابو اور سورہ کوسر کا پاورفل مجرب المجرب وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا جو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی دعا پوری نہیں ہو رہی کوئی بھی مراد پوری نہیں ہوتی تو وہ یہ پاورفل اور خاص عمل ضرور پڑھیں اور جو ساری عمر نہ آپ کو مل سکا آج اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے آپ کو مل جائے گا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اس کے حکم سے آپ اس وظیفے کو آج کے دن سکپ مت کیجئے گا چھوڑیے گا جیسے ویڈیو ملے فوراں پڑھ لے گا فوراں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لے جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے تو اس وظیفے کو لازمان پڑھئے گا اور پڑھ کر دیکھئے گا کہ ربے کہنات آپ کی زندگی میں کیسے کیسے موجزے عطا فرمائے گا آپ اس وظیفے کو سکپ مت کیجئے گا جیسے ویڈیو ملے فوراں پڑھ لے گا اور فوراں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لے جیسے ٹائم ملے تو لازمان پڑھئے گا آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو ربے کہنات کے گیبی خوزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں نچاکی پریشانی مفلسی گریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں آپ کی اولاد نہ فرمان ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بلا کاروبر چلتا ہو اچانک سے بند ہو گیا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ کرز ہے اٹرنے کا سبب نہیں بن رہا یا آپ نے اپنی قیمتی چیز یا پیسے کسی کو دیئے واپس نہیں کر رہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جاپ نہیں جاپ لینے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں سکون نہیں آپ کے کاروبار میں دولت میں رزق میں برکت نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اوپر جادو ٹونا بندش نظرِ بد حسد کچھ بھی اس کو ختم کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں مطلق کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو ربے کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کہ پڑھئے گے کہ ربے کائنات قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے اننا مل عمالو بن نیات کہ جو عملوں کا داروں مدار ہوتا وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمیں اس کا پھیل و اس کا عجر اچھا نہیں ملتا ہے اس لئے آپ نے اچھی نیت رہ کے پکتہ یقین رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمان رکھنی پھر اس عمل کو کیجئے اور عمل کرتے وقت آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہئے کہ ہم یہ عمل کر رہے پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ربے کائنات کے کسی عصم کا یا کلام پاک کا وظیفہ پڑے اور ہمیں کامیہ بھی نہ ملے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ملتی ہے آپ نے صرف عمل کرنا اس کا پھل اس کا عجر دینا اسے ذات پاک کا کام کیونکہ اس کے دستے قدرت سے کوئی چیز بھائی نہیں اس کے کن کہنے کی دیرہ اور فائیہ کون ہو جاتا ہے آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ العزیز ربے کائنات اپنے حکم سے آپ کی تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اگر آگے بھی شیئر کر دیجئے اگر تاں کے کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جو جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کے بھی دوبارے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں صحارہ کروانا چاہتے ہو کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑنا چاہتے ہو محفلے ملادن نبی کے لئے بلوانا چاہتے ہو تو ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈس اپ پر ویس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈس اپ پر ویس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاکہ ایک نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکو اور پھر وظیفہ کے بھی آپ لوگ کو اجازت مل جائے گی آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفہ کو کرنا ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوٹ چھوٹ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جو آپ وظیفہ کریں اور ٹھیک نہ ہو آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے اگر کم یہ زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اسی لئے آپ نے مکمل وظیفہ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں لگیوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے گھر میں آفیس مدرسہ یونیورسٹی کالیج شاپ پہ مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی تو وجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفہ کا درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہم وظیفہ کا درمیان کسی سے بات کر لیتے اٹھ چاہتے فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اسی لئے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفہ کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز کے لابہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اگر نماز کے لابہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جا بلکل خموشی تو وجہ سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں جب عمل کرنے کے لئے بیٹھ کے تو ایک مرتبہ آپ نے درودے پاک پڑھنا مگر درودے برہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اوہ اللہ درودے پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ورنہ کوئی سب بھی درودے پاک آپ پڑھ سکتے ہیں درودے پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی جس مقصد جس آجت کے لئے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں پھر سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھا وہ ہے اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا پہ ساتھ دوسرے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لادلی زدی جس کو دولت کا پاورفل مجرب وظیفہ مانا جاتا ہے سورہ کوثر کا عمل پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتْوَيْنَا کَلْكَوْتَرَ فَثَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَا كَوْوَالْعَبْ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پر جو وظیفہ پڑھنا ہے رب کائنات کے ایک قسم مبارک کا پڑھنا یا وَحَابُ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا پہ ساتھ دوسرے نمبر والا وظیفہ سورہ کوثر کا عمل پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتْوَيْنَا کَلْكَوْتَرَ فَثَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَا كَوْوَالْعَبْ تَرْ سورہ کوثر کو آپ نے دس مرتبہ ٹائن ٹائم پڑھنا بھی ساتھ دوسرے نمبر والا وظیفہ اس تغفر اللہ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لی اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنی پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے مخبوب کے صدقہ سے اپنے کلام پاک اور اس میں مبارک کے صدقے اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک ربی نور کے صدقے آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ